اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیملی احمد خان بھچر نے حد تک عزت قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا عدالت سے کل ادھم قرار دینے کی استعداد درخواست میں پنجاب حکومت کو بزریا چیف سیکریٹری سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا حد تک عزت قانون آئین حقوق کی خلاف ورزی ہے درخواست میں موقف اپوزیشن کے اتجاج کی دوران پنجاب کا بجٹ پیش دو وزرہ اور اپوزیشن ارکان میں ہاتھا پائی سیکریٹی نے بیچ بجاؤ کر آیا اپوزیشن ارکان کے سویکر ڈائس کے سامنے بجٹ نامنظر کے نارے کوپیاں پاڑ کر پرسے ہوا میں اچھالتے رہے پیپلز پارٹی کا وفاقی کے بعد صبح بجٹ اجلاس کا بھی بائیکارڈ علامتی طور پر صرف دو ارکان شریک ہوئے صحفیوں نے بھی حد تک عزت قانون کے خلاف احتجاجن اسیمڈی کاروائی کا بائیکارڈ کیا حکومت اور پیپلز پارٹی میں بجٹ پر ڈیڈ لوگ برقرار چیئرمنٹ سینٹ کے چیمبر میں ہونے کے لئے مذاکرات بے نتیجہ ختم پیپلز پارٹی کا مطالبات کی منظوری تک حیوان میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ حکومتی وفن مطالبات وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کے لیے وقت مانگ لیا چیئرمنٹ سینٹ یوسف رزا گلانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے پر تحفظات ہیں تیہ پایا تھا پنجاب میں اسپیس دی جائے گی کچھ نکات وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب سے مطالب ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام پہنچ جایا وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام پہنچ جایا انفاق میں تحفظات دور کرنے کی یقین دھیانی ملاقات دو گھنٹے سے زائد جاری رہی بلاول بھٹو نے سینئر قیادت کے تحفظات سے آگاہ کیا وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دے دی کہا مولانا نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پور ام جدہ جہد کی سربراہ جی ایو آئی نے انتخابی نتائش پر تحفظات سامنے رکھ دئیے کہا جمہوریت شفاف انتخابات اور آئین کی بالہ دستی کے لیے جدہ جہد کر رہے ہیں چاہتے تھے تمام جمہوری قوتیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کریں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ڈیڑھ لاکٹن چینی برامت کرنے کی مشروط منظوری دے دی قیمت بڑھنے کی صورت میں چینی کی ایکسپورٹ روک دی جائے گی ایسی سی اعلامی کے مطابق پاور ڈویشن کو اوجی ڈی سی ال کے 82 ارب روپے واجبات ادائیگی کی بھی منظوری وزارت دفاع کا شوٹ فال پورا کرنے کے لیے 24 ارب روپے کی منظوری ایوان سدھ ملازمین کے اخراجات کے لیے 3 کروڑ روپے منظور وزارت داخلہ کو اضافی اخراجات میں 15 ارب 60 کروڑ روپے کی منظوری وزیر خزانہ نے تنخواہ پر ٹیکس میں اضافے پر اعتراض مسترد کر دیا زیادہ انکم ٹیکس تنخواہ دار طبقے پر نہیں بلکہ پروفیشنل طبقے پر آئیت کیا گیا ادھار سے ملک نہیں چلتا اب تاجروں کو بھی ٹیکس دینا ہوگا انفورسمنٹ کے دہت 31,000 تاجروں کو ریجسٹر کر لیا گیا یکم جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہو جائے گا بوس برج کانفرنس میں بولے ٹیکس بڑھانے کے باوجود آئندہ مالی سال میں مہنگائی 12 فیصد رہے گی زراعت آئی ٹی اور ایس ایم ایز کی فائننسنگ بڑھائی جائے گی پیٹرولیم لیوی میں بتدریش اضافہ کیا جائے گا نون فائلرز بیرون ملک نہیں جا پائیں گے علی خانہ کو بیرون ملک بھیجوانے کے لیے سپانسر بھی نہیں کر سکیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قائمہ کمیٹی جلاس میں بتایا حکومت کا مقصد نون فائلرز کے اختراع کو ختم کرنا ہے نون فائلرز کو صرف حج اور عمرے پر جانے کی جازت ہوگی والدین کو بیرون ملک بھیجوانے کے لیے بھی انٹین نمبر ہونا لازمی اقراض وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور کون کتنا بل دیتا ہے پنجاب میں 630 ارب روپے کا سر پلس بجٹ پیش گریڈ 1 سے 16 تک سرکاری بلازمین کی تنخواہوں میں 25 فیصد اضافہ گریڈ 17 سے 22 تک سیلری 20 فیصد بڑھا دی گئی ریٹائر بلازمین کی پینشن میں 15 فیصد اضافہ کم سے کم بہانہ عزت 37,000 روپے مقرر 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم فرام کرنے کا اعلان پانچ مرلا تک گھر بنانے کے لیے قرص ملے گا سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا مجموعی بجٹ تخمینہ 2300 ارب روپے متوقع ترقیادی بجٹ 257 ارب سے زائد رکھے جانے کی تجویز خاص حد تک بجلی یونٹس کی مفترامی بھی بجٹ کا حصہ 300 یونٹ تک فری کرنے کی تجویز پر عمل درامت کرانے پر زور دیا جائے گا اسلام الہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹیٹ کھول دیا گیا بیلف نے عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر ڈی سیل کر آیا جسٹس صدر اجاز اساقہ نے بیلف مقرر کیا تھا پی ٹی آئی رنما شعب شاہین کا کہنا ہے کہ معاملہ پی ٹی آئی اور سی دی اے کا توابڑا کیوں بجلی منقطع کر کے چلا گیا کراچی میں دودھ بیس روپے لیٹر مہنگا سرکاری قیمت دو سو بیس روپے لیٹر مقرر کمیشنر کراچی نے ڈیری فارمز سے معاملہ تیپ آنے کے بعد نئے قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر سبری اور ڈیرہ غازی خان میں پارار تالیس ڈگری کو چھو گیا سرگودھا میں درجہ رارت سینٹالیس فیصلباد بھاولپور بنو میں مہنجو داروں میں چھالیس ڈگری سنٹیگریڈ رہا سکھر دادو ملتان سائیبال جہلم اور اٹک میں پینتالیس ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ لاہور، نواب شاہ اور نوکنڈی میں درجہ رارت سینٹیگریڈ رہا کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھاول بن گئی لسکو کا عید الازہا پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان اور کراچی میں ڈی ایس پی کی پولیس موبائل کا لوٹ مار میں استعمال گجن اقبال میں پانچ شاپ برڈ کے تی میں ڈی ایس پی لیگل زفر کا بیٹا ملوث نکلا پولیس نے باپ بیٹے کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی وقدمہ دکان مالک کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا